الرکن الثانی من ارکان الاسلام اقام الصلاة لماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاة ولم يقل الصلاة مثلا اور اسلام کا جو دوسرا رکن ہے جو دتی رکن ہے وہ ہے نماز قائم کرنا اب سوال ہوتا ہے ایک پرشن ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف نماز یہ کیوں کہا کہ نماز قائم کرنا نعم لأن الصلاة لابد ان تأتي بها قائم ومستقیم عالوجہ اللذی امر اللہ بشروطها ارکان وعجباتها وسنن الصلاة ولا تعتب مبطل مبطلات الصلاة حتی تکم مستقیم صحیح واللہ كانت باطنہ یہ ایسا اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے کچھ شروط ہے ارکان ہے واجبات ہے ان تمام چیزوں کا خیال لگنا اور ایسے کارج نہ کرنا ایسے کارجیوں سے دور رہنا جو نماز کو خراب کردے الصلاة القسم الاقسمین فریضہ ونافلہ نماز دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک فرض نماز اور دوسرا نفل نماز فرض میں یہ پنج وقت نمازیں جو ہم پرتے ایک دن دن کے پانچ دفع پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز پرتے ایک مسلمان جو عاقل ہو اور وہ پہنچ چکا ہو اپنی حد عمر کے اس حد کو جس پر نماز فرض ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے پنج وقت نماز ادا کرے اور جو ویقتی نماز سے دور رہتا ہے مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھتا ہم کہیں گے کہ وہ ویقتی منافق ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کارجیوں سے بچائے